قیادتیں یہ نہیں ہوتی ہیں کہ آلاد نہیں ٹھیک چونکے ایسے ہے تو پھر چونکے ایسے ہے تو پھر چونکے ایسے ہے تو پھر چونکے ایسے ہے تو لہٰذا سر چھکا لو چونکے چونکے نہیں جو آدمی اپنے بستر پر بیٹھ کے ڈر رہا ہو اور جس آدمی کے جناب گھر سے لے کر دفتر تک پولیس ہی پولیس کھڑی ہو تو اس نے قوم کی کیا ترجمانی کرنی ہے جو روزانہ کہتا ہو کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم فلان کر دیں گے کرنا کی سوا کرنا ہے جنہاں کرنا ہوندہ ہے وہ اعلان تھوڑے کرنے ہوتے کر دیں گے تو میں ہمیشہ یہ حدیث پڑھ کے پھر اپنی قیادتوں پر دیکھتا ہوں کہ جو ملک و ملت کی قیادتیں کر رہے ہیں وہ حضرت جی اے کی ہو گیا حضرت جی کی ہو گیا کچھ بھی نہیں ہو گیا توسی طرح تکڑے ہو انہاں تکڑا انہاں تکڑا ہوڑا کوئی نہیں تو بس پوری قوم انہاں نے ہمیشہ یہی بہتر ہے کہ ان شیروں کو اسے کھا دے رمے آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ بس اتنی بات ہے کہ انہاں نے ذرا ڈرا کے رکھنا ہوئی حالات نہیں تھی حالات نہیں تھی ملک کے حالات نہیں تھی ملک کے حالات کر دوں ٹھیک ہونے جنہوں تو بنے حالات ٹھیک کوئی نہیں ہوئے ملک کے بدتر تو بدتر ہی ہو رہے یہ قیادتیں نہیں ہیں یہ غلام ہیں ابن غلام ہیں اور یہ پیسے کے بندے حضرت خالد بن ولید آئے نا عراق کے چون جدوں جرموک آئے وَلَمَّا أَكْمَلَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنَ الْعِرَاقِ فَقَالَ رَجْلُمْ مِنْ نَصَارِ الْعَرَبِ ایک عرب دا نصرانی کہن لگا کہ مَا أَكْسَرَ الْرُومِ وَاَكَلَّ الْمُسْلِمِينَ اوکرنگا توبہ 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 دیکھو جی اے رومی ساڑھے تین لاکھ تھے تو آڑی تعداد پہنتی ہزارے توبہ 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 کی بند جائے گا اے تے تو ہنو کھا جانگے اے کی مقابلہ ہے فَقَالَ خَالِدٌ وَاَلَكَ تُخَوِّفُونِي مِنَ الْرُومِ خالد بن ولید فرمان لگے میں نے رومیوں کو ڈرانا اللہ اکبر اللہ اکبر انما تَقصر الجنودو بِن نَصْرِ وَتَقِلُّ بِالْخُزْلَانِ لَا بِعَدَدِ الرِّجَالِ فرمایا پتہ ہے سانو رسول اللہ نے کی دسیا فرمایا قلت اور کسرت جو ہے یہ اس کی وجہ سے فتح نہیں ملتی فتح ملتی ہے جب اللہ کی تائید مصطفیٰ کا دین اب تخت پڑھا جائے گا لبھیک کی صدا لے کر ہر مسلم جو آیا ہے ویسے ایک گھر لے تھے آپ اسے بیٹھے ہیں قیامت والے دن بھلالے سارے پاکستان دے پیران ہو پھر نواز نو ہی پھر سلیمان نو ہی پھر عراقی نو ہی یمنی نو بلالیا شامیہ نو بلالیا عراقی نو بلالیا افغانی نو بلالیا سارے نو بلالیا میرے آقا نے پوچھے میں تھے ترہ سو تیرہ لے کے بدر چلا گیا تو ہاڑے لکھاں بندے میرے دین دا کی کم کیتے ہیں سلیمان نو رہا کو پوچھے سونے پاٹ بنا کے پشاب کر دے رہو تیرہ سونا میرے دین دے کم تیرہ برمہ دے غریبہ دے کم کیوں نہ آیا میرے گارتے میں ہینا مینا اگ نہ جلی تیرہ چھتی لاکھ مربع میل دے اکمران امر حضرت عمر تیرہ دردان اکمر روٹی لے آؤ تیرہ دیرے تیسری باری فرمایا کی دیرے انہاں کیا ہے بھونگ دینا دے ٹکڑے سکیو ہے سن پانی سٹیو ہے تیرہ جے گڑے کوئی نہیں عمر نو روٹی کیج دے محمد تیرہ دردان امر مدینہ تو چل کے آئے تیرہ صحابی نو پتہ سی میرے کو جو ہے میں عمر نو ہوئی دے سکنا نا تیرہ چھتی لاکھ مربع میل دے اکمران امر تیرہ پورے ملک شام دے گے کسی دی جرت نہ ہو سکے کہ عمر نو مرغیں کھواما انہاں نو پتہ سی مرغیں کھوا کہ عمر نے پچھنا ہے مرغ آیا کتھو اس اسلام کو انہاں ساری دنیا ڈر دی اے سارے کو رسول اللہ نے پچھ لیا جو میرے غلامہ تے پتھر بان کی بھی مقابلے کی تے اور دسو ایک مہلنچ سون آ رہے ہو تے سونے تے چاندیاں نہ کھیڑنے آ رہے ہو میرا دین تے پاکستان بھی جی تسی مولویوں نہ بچا سکتا بتائے شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں گر ہو سکتی تھی ہجرے میں شمع ایمانی روز مصطفہ کا دین اب تاخت پر آ جائے گا چاہت پر آ جائے گا لمبیک کی صدا لے کر ہر مسلم جو آیا ہے ہر مسلم جو آیا ہے